آج کا عمل تھوڑا سا لمبا ہے دھیان سے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور یہ عمل بڑا مفید ہے ہر شخص کی ضرورت ہے کشا اسے رزق کے لیے رزق کی بڑھوتری کے لیے رزق میں برکت کے لیے غربت دور کرنے کے لیے سور مزمل کا عمل ہے چالیس دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے اس کی ترکیب سمجھ لیں طریقہ سمجھ لیں اور پھر اس عمل کو شروع کر دیں انشاءاللہ بہت سارے عمل آپ کے سامنے آئے ہیں لیکن یہ ایک ایسا خاص خاص عمل ہے کہ اس کا فائدہ ضروری ہے یقینی ہے لازمی ہے ہونا ہی ہے ہر عمل کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اس عمل کا اور بھی زیادہ فائدہ ہے سب سے پہلے ہمیں ایک وقت متعین کرنا ہے دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو جو بھی وقت آپ متعین کریں گے اسی وقت سے اور چالیس دن تک صحیح متعینہ وقت پر ہی وہ کام کرنا ہے سب سے پہلے درود شریف پڑھیں گے گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ درود شریف جو بھی ہمارے درود یاد ہے کوئی سب ہی درود گیارہ مرتبہ درود پڑھنے سے ہمیں سکون اور اتمنان سے پڑھ کر پھر ہمیں یا مغنی یا مغنی گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف گیارہ بار اس کے بعد یا مغنی گیارہ سو گیارہ مرتبہ اس کے بعد میں پھر گیارہ مرتبہ سور مزمل پڑھنی ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تو اس ترکیب کو سمجھیں اچھی طرح دھیان توجہ سے سمجھیں اور میں پھر بتلاتا ہوں کہ ایک وقت متعین ہو آپ کو جو وقت آسان ہو چوبیس گھنٹے میں جو وقت محسر ہو آسان ہو سہولت والا ہو اتمنان بخش ہو اسی وقت میں یہ عمل کریں رات کی قید نہیں تہائی وقت کی قید نہیں آخری حصہ رات کا قید نہیں ہے جن کا کوئی حصہ تہہ نہیں ہاں وقت متعین ہونا ضروری ہے چوبیس گھنٹے کا ایک وقت متعین ہو بار بار جو میں وقت متعین وقت متعین کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے کہ ہم یہ خیال کریں آج صبح میں کیا کل شام میں کیا تو وقت بدل جائے گا چلہ خراب ہو جائے گا عمل کامیاب نہیں ہوگا وقت متعین ہونا ضروری ہے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تشائی سے رزق رزق کی برکتیں سہولتیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے غیب سے نظام عام غیب سے آپ کے لئے رزق کے درواز کھون دی جائیں گے انشاءاللہ اور یہ عمل اجازت کے ساتھ مجھے بھی ملا ہے اور میں بھی آپ کو اجازت دے رہا ہوں اور اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے آپ کے بھی گھر کا نظام اللہ تعالیٰ درست فرمائیں گے انشاءاللہ چکمubs پہنگوز کسی ل張 رزبین درست فرمائیں رخری